موسیقی اسلام علیکم ناؤ نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عریبہ زشان سب سے پہلے ایک نظر نیوز ایڈ لائنز پر اسلامی تاون کی تنظیم کا اگوانستان کی صورتحال پر خیر معمولی جلال اسلامباد میں جاری ہے پاکستان نے اوائیسی رکر ممالک کو اگوان عوام کی مدد کے لیے نقاط پیش کیے ہیں جس کے مطابع اگوانستان میں انسانی حقوق خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے اگوان حکام کو انگیج کیا جائے اس کے علاوہ اگوانستان میں تحشر کردی کی روک تھام کے لیے اگوان حکام سے مل کر کام کیا جائے سوبر حیبر پکتون خاک کے سترہ ازلا میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوئی جو شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی کئی مقامات پر بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی مجموعی طور پر سٹی میئر اور تحصیل چیئرمن کی نشستوں کے لیے چھ سو نواسی امیدواروں ویلیج اور نیبر ہڈ کونسلوں میں جنرل نشستوں پر انیس ہزار دو سو پچیاسی خواتین کی نشستوں پر تین ہزار آٹھ سو ستر مزدور کسان کی نشستوں کے لیے سات ہزار چار سو اٹھائیس یوت نشستوں پر چھ ہزار کیارہ اور اقلیتی نشستوں پر دو سو تیرانویں امیدواروں کے مابین مقابلہ ہوا کراچی کے علاقے شیرشاہ میں نالے میں گیز بھر جانے سے ہونے والے دھماکے میں جہاں بھاگ افراد کی تعداد سترہ ہو گئی گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں نالے کی اوپر بنی کئی امارتوں میں سے ایک میں بینا شوروم اور ایک بینک کی امارت خندر بن گئی تھی واقعے میں سولہ افراد جہاں بھاگ ہو گئے تھے جن کی تعداد اب سترہ ہو گئی ہے پولس کا بتانا ہے کہ دھماکہ نالے میں گیز بھر جانے کی وجہ سے ہوا تھا پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے دو افراد انتقال کر گئے NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 260 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی جبکہ مضبط کیسز کی شرعہ 0.60 فیصر ریکارڈ کی گئی کراچی کے علاقے پنجاب چورنگی پر کار تیز رفتاری کے باعث بے کابو ہو کر اُلٹ گئی کار کی زد میں آ کر تین افراد جہاں باگ ہو گئے حاصلے میں ایک بچی زکمی ہو گئی پولس کے مطابق حاصلے کا شکارد ہونے والی کار ہاتون چلا رہی تھی کار تیز رفتاری کے باعث بے کابو ہو کر اُلٹ گئی مہکمین داکلا سن نے صوبے کے تمام تعلیمی داروں کو نیشنل کمانڈر اپریشن سینٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تین جنوری سے موسم سرمہ کی تاتیلات دینے کی ہدایت جاری کر دی قبل ازید صوبائی حکومت نے 20 دنبر سے پہلی جنوری تک موسم سرمہ کی تاتیلات کا اعلان کیا تھا صوبائی میں حوالہ کا کام کرنے والے ڈالر 187 سے 189 پاکستانی روپے میں فاروق کر رہے ہیں جس کی وجہ سے متحدہ عرب امراض سے آنے والی بیزابتہ ترسیلات در میں کمی واقع ہوئی ہے اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے مہینے میں دبائی سے آنے والی ترسیلات در 53 کروڑ 6 لاکھ ڈالر اگز میں 59 کروڑ 23 لاکھ ڈالر ستمبر میں 50 کروڑ 20 لاکھ ڈالر اکٹوبر میں 45 کروڑ 69 لاکھ ڈالر اور نومبر میں 45 کروڑ 25 لاکھ ڈالر رہی گزشتہ ماہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران تین طلبہ کے لیے بھارت کے خلاف پاکستان کی جیت کی خوشی جرم بنا دی گئی غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی پتہ کی خوشی منانے پر بھارتی عدالت نے شوقت کنی سمیت تینوں طلبہ کو جیل بھیج دیا بکلا نے بھی پاکستانی ٹیم کی حمایت کرنے والے طلبہ کا کیس لڑنے سے انکار کر دیا امریکہ کی جانب سے مشرق بستہ میں ناکس انٹیلیجنس معلومات پر فضائی کاروائیوں میں ہزاروں بے گنا لوگوں کے قتل کا انکشاف ہوا ہے غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی خفیہ دستویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ غلط اطلاعات کی بنیاد پر کاروائیوں میں بچوں سمیت ہزاروں عام شہری قدل کر دی گئے لیکن کسی بھی مقام پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی نظر نہیں آئی بلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے وزیٹ کریں ہماری ویبسائٹس ناؤنیوز.pk اور ناوپاکستان.com ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فرمز پر ناؤنیوز نیٹ پریک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فالو کریں ہماری ساتھ رہیے